السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دار العلوم دیوبند کے وقار کے تحفظ کے نام پر جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ دار العلوم عالم اسلام کا ترجمان ہے یہ دراصل دار العلوم کے عظمت اور اس کی روشن تاریخ کو مسخ کر کے نشانے ملامت بنانا چاہتے ہیں کسی خاص عمر میں دیگر مسالک حقہ کی تائید مثلا قادیانیت کے مسئلہ میں یا ختم نبوت کے مسئلہ میں دار العلوم کو تمام مسالک حقہ کا ترجمان نہیں بناتا اس لئے کہ یہ عقائد کی اساسی چیزیں ہیں اساسی اور اصولی چیزوں کا کوئی بھی مسئلہ کے حق منکر نہیں ہو سکتا دار العلوم دیوبند صرف اور صرف مسئلہ کے احناف کا ترجمان ہے تائید اور چیز ہے ترجمانی اور چیز ہے دار العلوم کی چار دیواری سے اگر ملک کی آزادی کی آواز اٹھی تو یہ بر سغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا عالم اسلام کا مسئلہ نہ تھا اس لئے خدام دار العلوم کا تمغہ سجا کر جو لوگ اس بنیاد کو کھودنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی فرزندان دار العلوم ہیں نسبت قاسمی کا تاج ہمارے سروں پر بھی ہے اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے متبعین التلامدہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قول میں ننانوے معنی کفر کا احتمال رکھتا ہو اور ایک معنی ایمان کا نکلتا ہو تو ننانوے کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کیا جائے گا تاکہ ایک مسلمان کے ایمان کو بچایا جا سکے تو دار العلوم دوبند کے دار الافتا کو کیا حق پہنچتا ہے مولانا سعید کے ان تمام باتوں کا جن سے انہوں نے رجوع کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کہنے کا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں یا امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں میں دار العلوم کے مفتیان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے بقول مولانا سعید صاحب کی گمراہ حق ان باتوں میں سے کوئی ایک بات لے کر آئیں اور مسئلہ کے احناف کے سواد عاظم کو مولوی سعید صاحب کے قول کو گمراہ ہونے پر متفق کریں ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ مولانا سعید صاحب نے بشریت کے ناتے بعض چیزوں میں غلو کیا ہے لیکن آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ اس غلو کی کتنی حدوں کو آپ نے پار کیا ہے کتنے نواقف ابنائے دار العلوم آپ کے جھانسے میں آ کر کیا کیا ہزیان تبلیغی کام کے بارے میں بک رہے ہیں اگر مولانا سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دار العلوم ہمارا مرجع ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلاف کے قربانیوں سے جو باغ لگایا گیا ہے اسے کوئی ذک نہ پہنچے اور دار العلوم کے دار الفتہ کا حال یہ ہے کہ فتوہ بے فتوہ فتوہ بے فتوہ جاری کیے ہوئے ہیں جب ایک مسلمان کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے کفر اور گمرائی کا فتوہ دینے میں احتیاط کا حکم ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض متشدد متعصب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میدار الفتہ میں ہوتا تو کفر کا فتوہ لگا دیتا جب ایک مسلمان کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے کفر اور گمرائی کا فتوہ دینے میں احتیاط کا حکم ہے تو ایک اجتماعی جدوجہد جو مسلکی اختلاف سے اوپر اٹھ کر دن دونی راج چوگنی ترقی کر رہی ہے جس کام کی طرف عرب ممالک کے علماء اور عوام کا رجوع عام ہو رہا ہے سودان جیسے غریب ملک میں ایک ایک ہزار کلومیٹر کا اونٹوں کا سفر کر کے یہ امت ہدایت کا چراغ جلا رہی ہے ملک کے اندر بڑھتے امن و امان اور خوشحالی دیکھ کر حکومت سودان نے ہندوستان سے کم از کم ایک ہزار جماعتوں کا مطالبہ کیا ہے اور جس کے زمانے قیادت میں دنیا کے تمام برعظم اور اس کے ایک ایک جزیرہ پر رہنے والے ایک ایک فرد کے ایمان کی بقا کے لیے یہ امت ہر طرح کی جانی مالی قربانی دے رہی ہے دنیا کے تمام ممالک کے بڑے بڑے علاقہ جو ارتداد کا شکار ہو گئے تھے اسی ملک ہندوستان کے اجمیر کے اطراف اور اس سے لگے ہوئے چار بڑے بڑے ازلا بشمول بیاور پالی اجمیر کے تمام پہاڑی علاقے جو ہر طرح کے مادی وسائل سے کوسو دور ہیں مسجدوں کا نام و نشان نہیں ہے اگر ہے تو نمازی نہیں ہے ہندوانا رسومات میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے دین و ایمان کی بقا کی فکر رکھنے والے قائد کے اوپر فتووں کی بوچھار کر کے اس امت کے اجتماعی شرازہ کو منتشر کرنا یہ کہاں کی اقلبندی ہے مولانا سعج صاحب کو کوئی امیر المومنین یا امیر العالم نہیں کہتا ہر تحریک کی ایک قیادت ہوتی ہے اور اس کے افراد اپنے قائد سے وابستہ ہوتے ہیں جب آپ کسی کے قیادت کو چیلنج کریں گے تو آپ کی قیادت کا بھی محاسبہ کیا جائے گا برے صغیر میں پھیلے تمام حلفی مسئلک کے ادارے اور ان میں خدمت انجام دینے والے قاسمی شہزادے صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ ان کو اپنے مادر علمی دار العلوم دیوبن سے قلبی تعلق اور لگاؤ ہے ان کی خاموشی کو انتظامی دار العلوم کے چند افراد اپنی تائید نہ سمجھیں رابطہ مدارس کی بندشوں نے ان کی زبانوں پر لگام لگا رکھی ہے بات اصل یہ ہے کہ انتظامی دار العلوم کے چند افراد پورے عالم اسلام کا ترجمان اپنے آپ کو کہہ کر تمام مسائلک حقہ پر اپنا دب دبا اور اپنی برتری چاہتے ہیں اور تبلیغ جماعت کے جد و جہت کو اپنے زیر تسلط لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں مہتمین دار العلوم دیوبن مفتی اب القاسم بنارسی چونکہ قبائلی ذہنیت رکھتے ہیں بھائی بھتیجہ وات ان کے رگ رگ نس نس میں بسا ہوا ہے بنارس میں کہیں داماد کہیں بھتیجہ کہیں بھانجہ دور کے قریب کے رشتدار کو انہوں نے ممبر و محراب پر قابض کر رکھا ہے نہ جانے کتنے بار صلاحیت افراد کو نظر انداز کیا گیا ہے دراصل دار العلوم دیوبن کی شورا کو مہتمین صاحب کی زمینی حیثیت جاننے کے لیے پہلے ایک وفد بنارس بھیجنا چاہیے تھا تب اسے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ موجودہ مہتمین صاحب علو انصاف کی قسورٹی پر کتنے کھرے ہیں ان کے ارد گرد کس قسم کے افراد ہیں کیونکہ انسان کی پہچان اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ہوتی ہے جو اپنے شاگردوں کا اعتماد حاصل نہ کر سکے جو اپنی باتوں سے مطمئن نہ کر سکے جو شہر بنارس کی جمعیت اور علماء کو اپنے مفاد کے لیے دو حصوں میں منقسم کر دے اور جمعیت اور علماء کا صدر ایک جاہل کو بنا دے جو مالداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علماء دین کو ہر وقت نیچہ دکھا دے یہ وہ حقائق ہیں جو زبازت خاص و عام ہیں بلا ایسا شخص امت کے اجتماعیت کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے اور تبلیغی جماعت اور اس کے عظیم جد و جہت کے بارے میں انصاف کر سکتا ہے فقد و السلام